موسیقی تو نہیں ہمیں مروایا ہے اور دوسرا موسیقی کا کوئی فکر نہیں اپنا فکر پڑ گیا کہ اب ہمارا کیا بنے گا ہمارا کیا بنے گا ہم تو پہلی شک میں تھے کہ تو مروائے گا مروا دیا کہ نہیں مروا دیا تو موسیقی تو موسیقی نے کہا تم سارے ایسے ہو کہ تمہیں مرنے ہی چاہیے یا تمہیں پانی ڈبوئی یا تمہیں فیرون مارے پر میرا رب میرے ساتھ ہے میری طرفیل تم بھی بچا دیے جاؤ اب دیکھنے میں دو موتیں ہیں آگے جاتے ہیں تو بہت بڑی جھیل تھی یہ قلزم نہیں تھا جھیل تھی بہت بڑی جھیل جو سمندر کی طرح نظر آتی تھی چونکہ قلزم کا اگلا کنارہ تو نظر ہی نہیں آتا ہے جس جگہ پر مصر کے ساتھ بہرہ قلزم ملتا ہے وہاں تو آگے دوسرا کنارہ نظر ہی نہیں آتا ہے یہ بہت بڑی جھیل سمندر نبا کے آگے سامنے آگئے تھا اب آسمان والے نے ارادہ کیا کہ بچانا ہے تو انہوں نے کہا موسیٰ فضرب عصاقالپحہ لاتھی مارس پانی پر تو موسیٰ علیہ السلام لاتھی ماری فن فلقالپحہ تو پانی پھٹا فکان کل سرقن کتوج العظیم پانی ریت کی طرح کھڑا ہو کے جم گیا اور بارہ راستے اللہ نے نکالے کہ اللہ بچانے کا ارادہ کر چکا اللہ حائل ہو رہا ہے اب یہ بھی غلط چلے ان سے بھی خطا ہوئی کہ راستہ بھول گئے ان کی بھی سوئے تدبیر راستہ بھولے اور نکلنے اردن کے طرف نکلنا تھا شام کے طرف جا پہنچے پانی پر سمندر کی طرح پانی پر اور ادھر فرعون کی ساری طاقت وہ پیشے ہے تو دو موتوں میں پسے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس اب ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا موسیٰ تو نے مروایا تو اللہ کا ارادہ ہے کہ مجھے بچانا ہے تو اس نے کیسے بچایا کہ پانی کی صفت کے خلاف فیصلہ کر دیا پانی کو کھڑا کر دیا راستے بنا دیا جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم اتری اور پار نکلی پیشے فرعون اندر داخل ہوا تو وہ پھر گھب رہا گا یہ تو آرہا ہے یہ تو آرہا ہے تو ان کی گھبراہت پر پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہو موسیٰ ان سے کہو ڈرو نہیں اس کو ایسی ان راستوں کو ایسی رہنے دو جب یہ سارا دشکر اندر آئے گا تو میں انہیں غرق کر دوں گا تو جب سارا لشکر اندر آیا تو اللہ تعالیٰ کا عمر آگیا پکڑو پکڑو فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَا اللہ تعالیٰ نے آج تک اسے عبرت کا نشان بنایا پھر وہ ایسے کوئی کچھے ایمان کے لوگ تھے کہنے کے جب تک ہم فرعون کو دیکھیں گے نہیں مر گیا ہے ہمیں یقین نہیں آئے گا دوسری طرف کھڑو گئے تھے تو پانی کی موج نے فرعون کو اچھالا اس کی لاش کو اور اٹھا کے کنارے پر پھینک دیا کہ یہ دیکھو فَالْيَوْمَ نُنَجِّكَ بِبَدْنِكْ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا اللہ تعالیٰ نے کہا میں تیرے بدن کو نجات دو دوں گا تو آنے والی نسلوں کے لیے نشانی ہوگا تو پچھلی صدی میں پچھلی صدی کے شروع میں جب احرام مصر کی کھدائیاں ہوئیں تو اس میں یہ لاش نکلی تو ایک عیسائی مورد گلرہ سر خامس وہ اس تحقیق میں تھا تو اس نے اعلان کیا کہ یہ وہ فرعون ہے جو سمندر میں ڈھوبا تھا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تو اس کو ملنے کے لیے عیسائیوں کا وفد گیا کہ اگر آپ یہ بات کہتے ہو تو مسلمانوں کا قرآن سچا ہوتا ہے تو ان کا قرآن میں ہے کہ فرعون کے بدن کو باقی رکھا جائے گا تو وہ کہنے لگا بات یہ ہے نہ میں مسلمان ہوں نہ میں عیسائی ہوں میں تو تاریخ دان ہوں میرا علم جو مجھے بتائے گا میں اس کے مطابق بات کروں گا وہ چاہے مسلمانوں کے حق میں ہو یا تمہارے حق میں ہو ان کے خلاف ہو یا تمہارے خلاف ہو یا میرا موضوع نہیں میرا موضوع تاریخ ہے میرا علم مجھے بتا رہا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جو اس موسیٰ نبی کے سامنے مقابلے میں ڈوبا تھا کہ اس پر پانی نمکین پانی کے اثرات ہیں فَلْ يَوْمَنُ نَجْجِيكِ نَجَاد دوں گا تیرے بدن کو نا موسیقی موسیقی موسیقی